اولاً کریماً وَقْفِرْ لَهُمَا جَنَاحَ الزُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُرْ اَقْفِرْ حَمْهُمَا كَمَارَ فَيَانِ طَبِيرًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُبُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا فَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْعَوَابِينَ رَفُوًّا اور تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماباب کے ساتھ بھلائی کرتے رہو اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اُف تک نہ کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا اور ان سے بعد عدب کے ساتھ کرنا اور عدد و نیاز سے ان کے آگے دھوکے رہو اور ان کے حق میں دعا کرو کہ اے پروردگار جیسا انہوں نے مجھے بچپن میں شرف قصے پرورش کیا ہے تو بھی ان کے حال پر رحمت فرما جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تمہارا پروردگار اُس سے وقوبی واقع ہے اگر تم نیک ہوگے تو وہ رجوع لانے والوں کو بخش دینے والا ہے